اسما نام ہے بہرحال یہ اسما ایک دن رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے اور مردوں کو جہاد کے لیے اُبھار رہے تھے اور جہاد کی فضیلت رہی ہے وہ تو یہ اسما جو ہیں وہ پردے کے پیچھے سے رسول خدا سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تمام اہم چیزیں مردوں کے حوالے کر دیں جمعہ و جماعت مردوں کے لیے تشریف جنازہ مردوں کے لیے عورتیں اس میں نہ جائیں یا عورتوں کے لیے جانا اتنا رکمنڈڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جہاد مردوں کے لیے تو یہ سارا عجر و ثواب جو آپ بیان کریں اس کا مطلب ہے ہم سب کو محروم کر دیا آپ نے مفہوم ہے روایت ارس کر رہا ہوں تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جہاد المرعہ حسنت تبعال اچھی گھرداری اچھی شوہرداری یہ عورت کا جہاد ہے یعنی جتنا عجر و ثواب ایک مرد اس میدان کارساز میں جا کر تیروں تلواروں نیزوں برچیوں گرمیوں کو سہ کر زخموں سے لبریز ہو کر یا شہید ہو کر حاصل کر رہے عورت گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر وہ عجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے تو حسنت تبعال کے اوپر عبارہ گیا عورت کو اگرچہ واجب قرار نہیں دیا گیا لیکن بلاخر ہائیلی ریکمینڈیڈ اور مصطب قرار دیا گیا ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے شوہر کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت انجام دے جہاد کا ثواب اس کے اوپر قرار دیا گیا ہے تو منیج کریں آپ بھی اپنے کاموں کو گھر والوں کو ایسا نہیں کہا آپ کہیں جی سر نے کہا ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا ہے تو ہم تو چلے کمرے میں تمہیں کچھ بنانا ہو تو تھوڑا سا میری لیے بھی بنا لینا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ احتمام کریں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا پورا ٹائم جو قیمتی وقت ہے خاص طور پر افطار کے قریب کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے پیغمبر نے اسی خطبے میں کہا ہے کہ تمہاری دعا اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا دعاوں کے لیے نمازوں کے ٹائم پر اور یہ دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے وہ دعاوں کی مقبولیت کا وقت ہے خاتنوں نے خانہ کو فکر پڑے بھی ہے پکوڑوں میں نمک ٹھیک ہے سماؤں سے کچھے تو نہیں رہ گئے یہ آخر میں نے کہا نا کہ دیکھیں تھوڑا سا میں مردوں کو بھی عرض کروں گا کہ وہ تھوڑا سا وہ بھی کمپرمائز کریں ضرور نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ چولے سے اترتے ہوئی کھائی جائے رمضان ہے تھوڑا سا آپ کمپرمائز کریں کہ وہ تھوڑی دیر پہلے مثلا آدھا گھنٹہ پہلے افطار کے ٹائم سے وہ افطاری تیار کر لے تاکہ وہ اس آدھے گھنٹے میں وہ بھی خدا سے تھوڑی سی رازو نیاز کر سکے آپ بھی کریں وہ بھی کریں آپ لوگ لے کر بیٹھیں تو بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں بچوں کو بھی عادت پڑے ہمیں جادو چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے دعائیں بتا دو وظیفیں بتا دو کرنا کرانا کچھ نہیں ہم نے آپ اجتماعی طور پر کوئی چھوٹا سا دس منٹ کا افطار سے پہلے کوئی پروگرم بنائیں کہ دس منٹ آپ لوگ وہاں بیٹھیں افطار سے پہلے مثلا انہاں زلزنہ کی تلاوت کا ثواب ہے سورہ قدر کی تلاوت کریں اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھیں کوئی اگر حمت حوصلہ حدیثیں کے ساتھ پڑھ لیں کوئی بلاکھر کوئی اجتماعی چھوٹا سا بچوں کے ساتھ ایک پلان کریں پروگرم تو بچوں کو عادت ڈلی گی نا بچوں کو پتا چلے گا کہ افطار سے پہلے یہ بھی ہمیں کرنا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے جو ہمارے ماں اور باپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں لے کر ہمیں بیٹھیں لہٰذا کوشش کریں یا اسی طرح سیدی کے ٹائم پہ خواتین کو کچن کو سمیٹھنے اور ان سارے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی نماز شب بھی نکل جاتی ہے نہ قرآن پڑھ پاتی ہیں نہ نماز شب پڑھ پاتی ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی اپنے کاموں کو منیج کریں بالکل سب کچھ نہ چھوڑ دیں اور مردوں سے بھی گزارش یہ یہ کہ تھوڑا سا وہ بھی کمپرومائز کریں اور کوشش کریں کہ بلاخر اس مہینے کی جو برکتیں ہیں جو رحمتیں ہیں اس کی برکتیں صرف پکولر سمو سے نہیں ہیں رولز نہیں ہیں اچھے اچھے کھانے اور مرغن کھانے نہیں یہ تو شاید میڈیکل یہ اگر آپ دیکھیں گے تو نقصان ہی ہوگا اس کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوگا تو اس کی برکتیں یہ نہیں ہیں اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں وہ ہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت مارز کیا کہ توبہ استغفار حصول تقویٰ تذکیہ نفس اس کی کوشش کریں انسان ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے چلتے پھرتے نماز میں پہلے بول چکا ہوں میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتل مصطب نمازیں ہیں چلتے پھرتے پڑھے قرآن جتنا قرآن آپ کو حفظ ہے اگر دیکھ کے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو چھوڑ نہ دیں جتنا حفظ ہے وہی سورے دوبار تقرار کرتے رہے کیونکہ وہاں پر کہیں یہ نہیں آیا کہ پورا قرآن اول سے آخر تک سیکنسے پڑھو تلاوت قرآن کا ثواب ہے ایک آیت کا ایک قرآن جتنا ثواب ہے اتنا ثواب کہیں اور نہیں ملتا آپ کو مجھے کوئی یاد نہیں پڑھتا کوئی اور دن حتی کوئی اور دن بھی ایسا ذہن میں نہیں ہے اس کو کم سے کم کہ جس میں یہ آیا ہو کہ ایک آیت ایک قرآن کے ثواب جتنا ثواب رکھتی ہے سوائے رمضان کے تو جتنی آیات جتنے سورے آپ کو حفظ ہیں کھانا پکا رہی ہیں جارو پوچا کر رہی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں برتن دھو رہی ہیں اسی دوران آپ ثواست قرآن پڑھتی رہیں آپ کا میٹر ڈبل آن میٹر ہو جائے گا آپ کا خدمت حسن تباول بھی چل رہا ہے کہ جو خود جہاد کا ثواب رکھتا ہے پلس قرآن کا ثواب رمضان کی برکتیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ حاصل ہو رہی ہیں تو اگر انسان کرنا چاہے تو بہت سے ایسے options نکل آتے ہیں کہ جس میں انسان کچھ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتا ہے اور اس رمضان المبارک سے برپور فائدہ اٹھا سکتا ہے رحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر موسیقا 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 موسیقی